السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فل بائیوگرافی ہمارے پروگرام آدم سے محمد تک میں ابھی بازابتہ چل رہی ہے اس سے پہلے ہم نے اور بھی کئی سارے نبیوں کے بارے میں مکمل ان کی معلومات حاصل کی ان کی فل بائیوگرافی ہم نے جانا حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام اسی طرح حضرت عدریس علیہ السلام ان کے بعد حضرت نو علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام جیسے کئی سارے نبیوں کے بارے میں ابھی تک ہم نے جانا اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابھی جیسا تذکرہ چل رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کئی سارے اپیسوڈز بنائے اور ابھی بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ہی تذکرہ چل رہا ہے اس سے پہلے ہم نے جانا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے وادی میں لے جا کر چھوڑ دیئے جہاں پر نہ کوئی آدمی تھا نہ ہی کوئی ندی نہر اور نہ ہی کوئی باغ اور ایسی کوئی جگہ دی جہاں سے انسان اپنی پیاس کو بجھا سکے اپنے پیٹ کو بھر سکے کچھ بھی ایسا نہیں تھا وہ مقام جہاں پر آج کعبہ ہے اسی جگہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو لی جا کر چھوڑ دیا تھا اس کے بعد آخر کیا معاملہ پیش آیا انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرومیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات مہدرم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابتہ بنیاد ڈالی ہے آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے ان کے نمبر اور یعنی گوگل پہ کے ذریعے پی ٹی ایم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن اونین کی ثروب جس کے ذریعے بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہے ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں حضرات مدرم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اس ویران جگہ پہ چھوڑا تو حضرت حاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی یہاں تک کہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور خجورے بھی ختم ہو گئیں حضرت حاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں اور دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا بچہ بھی بھوک پیاس سے پریشان حال تھا اپنے ہوتوں پر زبان پھیرنے لگا بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا آپ قریب ایک پہاڑی صفحہ پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا عطا پتا چل جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی ہیں درمیان میں اسی طرح نشیبی جگہ جب پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا وہاں دوڑتی ہیں جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے تو وہاں آہستہ ہو جاتی ہے مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا آپ بے خراری کے عالم میں پھر صفحہ پر پھر مروہ پر سات چکر ایسے ہی لگاتی ہیں آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی اپنے آپ کو کہنے لگیں خاموش خیال کیا شاید میرے آوثان خطا ہو گئے یہاں کون ہے یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف فرشتہ ہی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے اسماعیل کے ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی یافر پر مارا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا حضرت حاجرہ نے پانی کے ارد گرد بند باند کر ایک ہوس کی شکل دے دی وہ پانی جوش مار رہا تھا آپ نے خود بھی پیا بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا زم زم یعنی رک جا رک جا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے اگر آپ زم زم کو اسی طرح رہنے دیتی یا آپ نے فرمایا اگر آپ اس سے جلدی سے چلو نہ بھرتی تو زم زم جاری زم زم جو ہے وہ ایک جاری چشمہ ہوتا حضرت مہترم اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جب چشمہ سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا جو کہ بچے کو آپ نے پلایا فرشتے نے آپ کو کہا تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم زائے ہو جاؤ گی بے شک یہاں بیت اللہ ہے اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے عجر کو زائے نہیں فرماتا حضرت مہترم کچھ دیر کے بعد وہاں سے جرہم قبیلہ کا گزر ہوا جنہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں انہوں نے خیال کیا کہ پرندے وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں پانی ہو یقیناً یہاں کہیں پانی ضرور ہوگا انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کہا تم ہمیں پانی میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے حضرت حاجرہ نے ان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیا اسی جرہم قبیلے نے ایک لڑکی کا یعنی حضرت جب حاجرہ سے انہوں نے یہ شرط لگائی تو حضرت حاجرہ نے ان کی شرط کو قبول کر لیا اس کے بعد ایک زمانے تک وہ لوگ وہی رہے اور ہمیشہ کے لیے وہاں پر وہ آباد ہو گئے اسی جرہم قبیلے نے ایک لڑکی یعنی اسی جرہم قبیلے کی ایک لڑکی کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا گیا حضرت محضرم یہاں پر ایک بات میں اور واضح کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی اثرات آج بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں مکہ کی سرزمین پہاڑی اور ریتیلی ہے لیکن پھل اور ہر قسم کے عالی سے عالی وہاں پر میوے وہاں موجود رہتے ہیں لوگ ہر طرف سے اس مقام پر کھچے چلے آتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کرے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا ہی سمرہ آئے حضرات محضرم حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ تو بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر صفہ مروہ کے چکر لگاتی رہی لیکن اللہ رب العزت کو اپنے خلیل کی زوجہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ کی عدا ایسی پسند آئی کہ تا قیامت حاجی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے رہیں گے حقیقت یہ ہے کہ حج اللہ کے مقبول بندوں کی عدا کے بغیر کچھ نہیں حضور رسول اکرام اور صحابہ اکرام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تواف میں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منا میں جمرات کو کنکریہ مارنا اسی طرح اسی قسمے کے کام اور بھی ہیں جو کہ حج ہے میں نے اپنی اور ساری ویڈیوز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا ہے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اور بھی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جان سکتے ہیں حضرات مہترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخر وہ وقت آیا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت اہم وقت تھا ہے وہ وقت ہے قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے تو پوری زندگی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرتے رہے میں دیا تو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نظر آتے تھے لیکن ایک قربانی ایسی ہے جو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ایک واضح طور پر تمام مسلمانوں کے لیے وہ چیز ضروری قرار دے دی گئی جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے لیے وہ چیز ضروری ہے حضرت مہدرم وہ چیز آخر کیا ہے وہ آخر کیا چیز ہے جو ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے تو وہ چیز ہے قربانی یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد بیٹے کے لیے دعا کی اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما جب آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حران سے ہجرت کی اور فلسطین پہنچے آپ اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیب اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سور صافات میں بھی ذکر کیا جس کا مطلب ہے الہی مجھے نیک لائق اولاد دے تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تین مطالبے تھے پہلا تو یہ کہ اے اللہ اولاد نرینہ یعنی مذکر عطا فرما دوسری جو ان کی وہ تھی وہ یہ کہ وہ بردباری کی عمر تک پہنچے اسی طرح اور بردباری ہی میں رہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم ہیں آپ کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عِبْرَاہِمَ لَعَوَّا اِنَّا عِبْرَاہِمَ لَعَوَّا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی شان میں کیا فرمایا اِنَّا اِنَّا عِبْرَاہِمَ لَعَوَّاہُن حَلِيم بے شک ابراہیم بہت آہے کرنے والے اور متحمل یعنی مردبار ہیں حضرت ابراہیم آپ کو بیٹا بھی حلیمتہ کیا تاکہ بیٹا بھی باپ کی طرح شرف و فضیلت والا ہو اور جلیل القدر نبی ہو یہاں پر صلاح یعنی نیکی اور اللہ رب العزت کا قرب بہت ہی اچھی صفت ہے اسی لئے حضرت ابراہیم نے بیٹے کے لئے بھی یہی دعا کی اور اپنی ذات کے لئے بھی دعا کرتے ہوئے فرمایا ربی حبلی حکمن وعلی حقنی بسالحین اس میں اللہ رب العزت نے سورہ شعرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے میرے رب مجھے حکم آتا فرما اور میرے رب مجھے ان سے ملا جو تیرے قرب کے لائق ہے حضرت محترم اب یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر دعا کی اولاد کے لئے لیکن بیٹے کے لئے ہی کیوں دعا کی کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ بیٹے سے افضل ہوتی ہے بیٹی جو ہوتی ہے وہ بیٹے کا جو مقام ہوتا ہے وہ بالکل نیچے کا ہوتا ہے اور بیٹی کا جو مقام ہوتا ہے وہ بہت عالی اللہ کی نظر میں ہوتا ہے اور بیٹے کسی اس کے نہیں ہوتے تو یہ میں ان کو بتاتا چلوں اللہ رب العزت کی دونوں ہی نعمت ہے خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا اللہ رب العزت جو بھی آپ کو دے بیٹی ہو یا بیٹا دونوں ہی اللہ کی نعمت سمجھ کے دونوں ہی کو اللہ کا شکر ادا کرے جو بھی مل جائے آپ کو بیٹا ہو تب بھی بیٹی ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے جو بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے لیکن یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بیٹا ہی عطا فرمایا تھا اور بیٹے کی بہت سارے معاملات میں ایک الگ شناخت ہوتی ہے جس کے وجہ سے انبیاء اکرام یا اولیاء اکرام اپنے لیے ولد یعنی لڑکے کے لیے دعا فرماتے تھے اس کی وجہ کیا ہے وہ اب سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ تمام کے تمام انبیاء اکرام اولیاء اکرام کا جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ ہوتا ہے یعنی پوری دنیا میں یا جس علاقے میں ہے جس ملک میں ہے اس جگہ پہ ان کو اللہ اور اس اللہ کے پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا یہ ان کا مشن رہتا تھا تو یہ کام جو ہے یہ ایک مرد ہی کے پہلی بات تو نبی جو ہے وہ مرد ہی ہو سکتا ہے کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی اس کے لیے بھی دعا کیا جاتا تھا خاص طور سے اور مان لیجئے کہ اگر نبوت کا دور ختم ہو گیا ابھی کا دور جسے ہے تو اس میں بھی اگر کوئی لڑکے کے لیے دعا کرے تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں کیونکہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یعنی ہر ایک تک پہنچ کر اللہ اور رسول کا پیغام پہنچانا مردوں کے بیچ میں اس کے بیچ میں ہر ایک فنکشن میں کھلے آم اللہ اور رسول کا پیغام پہنچانا یہ مرد ہی کی خاصیت ہوتی ہے ساتھی ساتھ اللہ رب العزت کی جو نیابت ہے یعنی وہ نیابت جو کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئی حضرت علی حضرت علی کے بعد حضرت حسن اسی طرح کرتے کرتے جو جتنے بھی سلاسی لائے ہیں ان کے لیے بھی یعنی پیری مریدی کیلئے بھی مرد ہونا ضروری ہے کوئی بھی عورت کبھی پیر نہیں بن سکتی پیر کیلئے بھی مرد ہونا ضروری ہے یعنی اگر آپ کو خلیفہ بننا ہے آپ کو خلافت رسول اور خلافت الہیہ کو اس دنیا میں رائج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی لڑکا ہونا ہی ضروری ہوتا ہے لڑکی اس کام کو نہیں کر سکتی لڑکی دعوت و تبلیغ کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے لیکن عورتوں کے بیچ میں کر سکتی ہے کھولے مجمع میں نہیں کر سکتی جہاں پر عام مجمع ہو اور ہر ایک کا آنا جانا ہو ایک خاص جگہ پر جہاں پر مردوں کا آنا جانا نہ ہو صرف عورتیں ہوں عورتوں کے بیچ میں عورتیں دعوت و تبلیغ کا کام بلا شک و شبہ کر سکتی ہیں تو یہ سب الگ الگ طریقے لیکن مرد چاہے وہ جہاں جا کر دعوت و تبلیغ کریں بلا شک و شبہ وہ جائز ہے تو اس طرح کی چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آخر لڑکا اور لڑکی جو بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے اس میں اللہ کا شکر عطا کریں ذرہ برابر اس کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ آخر لڑکی کی زیادہ فضیلت ہے لڑکا کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے اللہ کی نظر میں دونوں کی یہ فضیلت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا کی وہ لڑکی کیلئے ہی دعا کی لڑکی کیلئے کہہ دیتے اور اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے حضرت عبراہیم کو اسحاق ہی عطا فرمایا اس کے بعد اب یہ سمجھیں آپ کہ اگر دعوت و تبلیغ کا معاملہ کرنا ہے تو یہاں پر لڑکی یعنی پوری دنیا میں اللہ رسول کا پیغام پہنچانا ہے تو لڑکی کی ضرورت خاص طور سے ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکی کی اہمیت کم ہے اللہ رب العزت نے لڑکیوں کو رحمت بنا کر انسانوں کے پاس بھیجتا ہے لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہیں گھر میں تو سراپا رحمت بن کر آتی ہے اسی لئے لڑکیوں کو نجیس یا لڑکیوں کو برا بھلا کہنا یا لڑکیوں کے بدقسمت کہنا اس طرح کے مطلب برا برا الفاظ ان کے لئے بلکل نہیں استعمال کرنا چاہیے یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جیسے کہ لڑکا ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بلکل نہیں کہہ سکتے کہ لڑکیاں لڑکوں سے افضل ہوتی ہیں لڑکے کسی شمار میں نہیں ہوتے دونوں اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقام دیا ہے دونوں اپنے اپنے جگہاں پہ ایک عظیم مقام رکھتے ہیں لیکن کچھ چیز ہے اب ہم ایکویلٹی کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ جو مرد کر سکتے وہ عورت بھی کر سکتے ہیں ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے مرد کے لئے اللہ رب العزت نے الگ قانون بنائے اور تو کے لئے الگ قانون بنائے تو سبھی لوگ اپنے اپنے قانون کو فالو کریں تاکہ پوری دنیا میں آمن شانتی قائم ہوں حضرات مہدرم انشاءاللہ عزوجل ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں مزید حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ آخر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قربانی یعنی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی تو اس کے بعد کیا ہوا ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ